اسلام علیکم دوستو ابھی ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے مشہور شائر منورانہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ بہت لمبے عرصے سے منورانہ صاحب بیمار چل رہے تھے اور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے چرچے میں اچانک سے آئے کہ منور صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اس کے بعد انہیں اتر پردیش کی راجدھانی لکھنوں کے ایک اسپتال میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا اور ابھی ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ دل کا دورہ پرنے کی وجہ سے منورانہ صاحب کا انتقال ہو گیا ہے یہ بہت ہی دگدائی خبر ہے اور ابھی ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے بہت سارا اپ ڈیٹ آنا اس سے ریلیٹڈ باقی ہے لیکن ابھی ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ مشہور شائر منورانہ صاحب جنہیں آپ تمام لوگوں نے سنا ہوگا ہندوستان کے قظیم شائروں میں سے ایک بڑے شائر تھے اور جنہیں سننے کے لیے جو ہے تمام سمدائی تمام پرانت کے لوگ جو ہے وہ انہیں سنا کرتے تھے اور واقعی وہ بہت عظیم شائروں میں سے ایک شائر رہے ہیں اور منورانہ صاحب کا اچانک ابھی ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ 71 سال کے منورانہ صاحب تھے اور 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا پچھلے ہی سال آپ کو یاد ہو گیا ان سے پہلے جو ہے ڈاکٹر رہا تندوری صاحب کے بھی انتقال ہونے کی خبر سامنے آئی تھی اور اس کے بعد ایک اور شائر ان کے بہترین ساتھی اور کہا جا سکتا ہے کہ مشاعرے کے منچ کے تاج اور تمام بڑے مشاعروں کے جو کہا جا سکتا ہے کہ جو صدارت کرنے والے صدارت کرنے والا جو نام ہوتا تھا ایک منورانہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں اور ایک بہترین شائر جنہوں نے ایسی ایشی شائری کہی جسے مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے تمام مشاعروں میں تمام قویس ملنوں میں پڑھا گیا اور واقعی بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اشار پڑھتے تھے اور ایک ایسے کلاکار جنہوں نے سب سے زیادہ ماہ پر شیر پڑھے اور خاص کر کے ماہ کے اوپر شیر پڑھنے کے نام میں جو ہے منورانہ کا اپنا ایک الگ بہت ایک الگ طریقے سے ان کا جو ہے نام ہوا کرتا تھا انہوں نے بہت خوبصورت خوبصورت شیر پڑھے ہیں ایک شیر ان کا بہت چرچے میں رہا تھا کہ ہم سایاد دار پیر زمانے کے کام آئے جب سوکھنے لگے تو جلانے کے کام آئے تو یہ ان کا ایک بہترین شیر رہا ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ وہ بہت بہت بڑے عدیب رہے ہیں اور ان کی ہزاروں شائری اور کئی درجن کتابیں آپ کو مل جائیں گے شیر و شائری کی اور ایک بڑے عظیم شائر کا دنیا سے یوں چلا جانا دوہزر چوبیس کی شروعاتی وقت میں یہ بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور واقعی یہ صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو جگت میں اور مشاعرے کی جگت میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ واقعی ہم تمام لوگوں کے لیے بہت بہت دردناک خبر ہے اور اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کی مغفرت کرے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ان کے لیے دعا کرے اور یقینا ایک بہت بڑے عدبی انسان دنیا کو چھوڑ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب کو ایک دن جانا ہے اور موت ہی ایک بہت بڑی حقیقت ہے دنیا میں ایک اکلوتی حقیقت اگر کسی کو ہنڈرڈ پرسنٹ گارنٹی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے تو وہ یہ کہ تم ایک دن مر جاؤ گے اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور اس چیز سے ہمیں آپ کو تمام لوگوں کو گزرنا ہے چاہے وہ کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو یا کوئی فقیر ہو ایک بہت بڑے شائر جنہوں نے بڑا نام کمایا اپنی مشاعرے سے اپنے اشار سے جو انہوں نے نام جو پرچم بلند کیا پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی علیل تھے ان کی طبیعت کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان تھے اور اس پریشانی کے بیچ میں کئی بار ایسی خبریں سامنے آئی منور صاحب کئی بار کنٹروورسی میں بھی رہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے آوارڈ واپسی کو لے کر کے ان کا ایک نام بیچ میں رہا اس کے بعد پھر وہ اچانک سے سائیڈ ہو گئے ان تمام چیزوں سے اور اس کے بعد ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی اور اس بیچ ایک بڑی دکھت خبر جو ہے وہ ہم تمام لوگوں کے کے لیے آئی ہے اور ان کا ایک شیر میں آپ کو یاد دلا دوں جو انہوں نے پڑھا تھا اور اس کے بعد اس لائف سیشن کو میں ختم کروں گا کیونکہ میں ابھی اچانک لائف بس اسی لیے آیا تھا کہ میں آپ تمام لوگوں کو امن ورانا صاحب کے انتقال کی خبر آپ تمام لوگوں تک پہنچا دوں ایک بہت بہت دردناک خبر ہم لوگوں کے بیچ آئی وہ ان کا ایک برا مشہور شیر تھا کہ ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے یہ وہ شیر تھا جس شیر کے شبدوں کو لے کر کے ان شبدوں کا استعمال کر کے نجانے کتنے شائروں نے شیر پڑھے اور شائری کی آپ تمام لوگوں کے بیچ اب ایک بڑا شائر جو ہے وہ نہیں ہیں اور یہ ہم تمام لوگوں کے لیے اردو عدب ہی نہیں بلکہ لٹریچر کو سمجھنے ماننے والے اور پڑھنے والوں کے لیے ایک بڑا نقصان ہے آپ تمام لوگ ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے اور اللہ انہیں جنت نصیب کرے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دی دی تاکہ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری بھی مل سکیں کہ انہیں معلومات چل جائے کہ ایک بڑے عظیم شائر اب ہمارے بیچ نہیں ہے بنیریندوستانی میڈیا کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا پھر ہم کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ تک پہنچتے رہیں گے ایک بہت بڑی خبر ہے اور ایک بہت دردناک خبر ہے اور یہ ایک بہت پیڑا دائیک کہا جا سکتا ہے دوہ در چوبیس کے شروعات میں ہم تمام لوگوں کے لئے ایک بہت بہت زیادہ دردناک خبر سامنے آئی ہے کہ ایک بڑے عظیم شائر اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے اس سے پہلے ڈاکٹر رہتن دوری صاحب چلے گئے اور اس کے بعد ایک بڑا نام اب کہیں نہ کہیں مشائرے کے منچ جو ہیں مشائرے کا جو منچ ہوگا وہ پوری طریقے سے سونا ہوگا کیونکہ ہمارے اور آپ کے جو ایک گارزین شائر تھے ایک بہت بہترین جو شائر ہے وہ اب ہمارے بیچ نہیں ہوں گے اور اس سے زیادہ دردناک اور پیرہ دائک بات نہیں ہو سکتی ہے اب تمام لوگ ان کے لئے دعا کریے اللہ ان کے پریوار والوں کو بھی سبر دے اور تمام ان کے چاہنے والوں کو سبر دے اور ساتھی ساتھ اللہ ان کی مغفرت کریں اب تمام لوگ ان کے لئے دعائیں کریں پنیرگی کے ہندوستانی میڈیا کے ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا تاکہ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات چل سکیں ان کی عمر جو ہے وہ 71 سال ہو گئی تھی اور یہ 71 سال کی عمر میں ان کے دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا انتقال ہو گیا ہے